امپورٹیٹ حکومت کا ایک اور طفا مہنگائی کے طوفان نے ملک کو گھیڑ لیا غریب عوام کے موں سے روٹی کا نوالتی کا نوالا چھین لیا کہیں آٹا پہنچ سے دور کہیں آٹا ہو گیا نایاب ملک بھر میں آٹے کا بہران شدت استیار کر گیا دیگر اشیاء کی قیمتیں بھی آسمان کو چھونے لگیں سب سی ہوئے آنڈے سب مہنگے ہو گئے اس صورتحال پر پریشان شہری پھٹ پڑے شہریوں کو کہنا ہے کہ غریب عوام کے موں سے نوالا بھی چھینہ جا رہا ہے ترہ جو دہائی دیتا ہے کہ بادشاہ کو اونشہ سنائی دیتا ہے ہر طرف مہنگائی عوام دینے لگے دہائی حکومت کی بے حیثی برقرار ملک بھر میں آٹے کا بہران شدت استیار کر گیا ایک طرف آٹا مہنگا ہو گیا تو دوسری طرف ملنا بھی محال مہنگائی کے ہاتھوں ستائے عوام رول گئے ایک ہفتے میں آٹے کی قیمت میں ہوشربہ اضافہ سترہ سو روپے میں بکنے والا بیس کلو آٹے کا تھیلہ دو ہزار روپے میں فروغت ہونے لگا لاہور کی مختلف مقامات پر آٹے کی سپلائی بند ہے چمن میں بھی آٹا ملنا مشکل ہو گیا آٹا ڈیلرز کا کہنا ہے کہ مہنگائی کا سبب راستوں کی بندش ہے ملتان فیصل آباد، ہیدرباد، کراچی سمیت تمام چھوٹے بڑے شہروں میں آٹے کا بہران شدت تھیار کر گیا عوام کا کہنا ہے کہ روٹی بھی نہ کھائیں تو کہاں جائیں ہم لوگ کس کے آگے اپیل کریں کہاں پر جائیں ایمینے کے پاس جائیں ایمپیے کے پاس جائیں یا کونسلر کس کے پاس جا کے تیتھانے میں رپورٹ کرائیں اس کو پتا جلے جہاں باری مسکار دوستو پہلے سے ہی آرثیک مندی سے جوج رہے پاکستان کے سامنے اب گہوں اور آٹا کو لے کر بھی ایک نئی سنکٹ کھڑا ہو گیا ہے بلوچستان میں پچھلے تین ہفتوں سے لوگوں کو آٹے کے لیے دکت جہنلی پڑ رہی ہے اب پاکستان میں آرثیک مندی اس قدر حوی ہو گئی کہ بلوچستان میں لوگوں کو ٹھیک سے دو وقت کی روٹی بھی نہیں مل پا رہی ہے پاکستان میں بار کے بعد استثتی میں دھیر دھیر صدار تو جرور ہو رہا ہے لیکن آرثیک مندی اور مہنگائی نے کئی سٹیٹ گورنمنٹ کی کمر توڑ دیئے اکیلے بلوچستان کی بات کر رہے تو یہاں پر پچھلے تین ہفتوں سے لوگوں کو آٹے کے لیے سنکٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آٹا سنکٹ کے لیے مل مالکوں نے سٹیٹ گورنمنٹ کو جمہتہ ٹھہرہا ہے ان کا کہنا ہے کہ سرکار نے اس سال آوشہ گیوں کی خرید میں فیفال رہی ہے پاکستان فلور ملز کے پرتیدنی دینہ کہا ہے کہ مانگ اور آپورتے کی بیچ میں بہت بڑا انترہ آگیا ہے جس سے سنکٹ بڑھتا جا رہا ہے اسوشیشن نے کہا ہے کہ سنکٹ کے لیے آٹا مل مالکوں کو دیشے ٹھہرہا جا رہا ہے جبکہ واسطیفتہ یہ ہے کہ اسٹیٹ گورنمنٹ نے چلا پریون پر پرتیون لگا دیا تھا جس کی وجہ سے آویش شکتہ کے انوصار گیوں کی خرید نہیں ہو پائی پاکستان میں گیوں اور آٹے میں 10 سے 20 پرسیرنٹ کیمتوں کی بڑھتری ہوئی ہے بھلوستان میں آٹے کا 20 کلو کا ایک بیک 2380 سے لے کے 2500 روپے میں بکرا ہے اس کے علاوہ آسمان چھوٹی کیمتوں کے قارن بھلوستان بھر کی دکانس دکانے میں آٹا اپنے نہیں ہے شکروار کو پاکستان بیروہ آف اسٹیٹکس نے اپنی ریپورٹ میں کہا تھا کہ 15 ستمبر کو سماپت ہوئے سبتہ میں گیوں کے آٹے کی کیمت 7.5% بڑھ کر 106 روپے کیلو ہو گئی ہے پچھلے ہفتے کا یاکڑا 8.9 روپے تھا کراچی میں آٹے کی کیمت 120 سے 125 روپے پرتی کلو ہو گئی ہے گیوں کی بات کرے تو 14 پرسن بڑھو تری کے ساتھ 88 روپے کلو ہو گیا ہے جو پچھلے ہفتے 77 روپے کلو بکرا تھا پاکستان میں قریب 3 درشک بعد اتنی خطرناک بھاڑ آئی ہے بھاڑ کی وجہ سے لاکھوں ایکڑ کی فصلیں برواد ہو گئی ہے بھاڑ کی وجہ سے پوری دیش میں سبزیوں کی کمی ہو گئی ہے بھاڑ کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا ایک تیا ہی حصہ جل مگن ہو گیا ہے اس کی چپیٹ میں سب سے آدھا دکشر میں بلوستان اور خیبر پکتنواک اور سندھ پرانت ہیں مہنگائی کا طفان آٹے تک محدود نہیں سبزیاں ہوں یا انڈے سب مہنگے ہو گئے لوگوں کا کہنا ہے کہ حکومت فوری طور پر بنیادی اشاہ کی قیمتیں کم کریں مدمی اضافہ کر دیا گیا